اسلام علیکم جی تھرموڈینمک پوٹینشل یا آپ کے پاس فنڈیمنٹل فنکشن ہے ایک کوانٹی جو ریپریزنٹ کرے گی سٹیٹ آف دی سسٹم کو اب آپ کے پاس فور فنڈیمنٹل فنکشن ہے جس میں انٹرنل انرجی انتھالپی ہیلمنٹس فری انرجی اور گفز فری انرجی اب بنیادی طور پہ یہ جو چار فنکشن ہے یہی تھرموڈینمک پوٹینشل ہیں اب ہم جانتے ہیں پوٹینشل انرجی کو ہم کپیسٹی جو دو ورک کے طور پہ جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ فور فنکشن بھی آپ کے پاس یونٹ آف انرجی رکھیں گے بہت سمجھا رہی ہے تو آپ کے پاس اب آپ کو کلیر ہو رہے گے ہے یہ انرجی جس میں ہم کپیسٹی دیکھیں گے ورک کرنے کی کس طرح کی ہیں اب جتنی بھی تھرموڈینمک پوٹینشل ہیں جیسے پریشر ہے والیوم ہے آپ کے پاس تیمپریچر ہے انٹراپی ہے ان سب کو ہم معلوم کر سکتے ہیں اگر ہم پارشل ڈیریویٹیو لیں تھرموڈینمک پوٹینشل کے یہ ایک بڑی اہم اس کی یہی اس کی خوبی ہے کہ اگر آپ کو تھرموڈینمک پوٹینشل پتا ہوں تو آپ اس کی مدد سے اس کی پروپٹیز کو معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جناب اب آپ کے وہ پروسس کس طرح کا ہے تو کون سا تھرموڈینمک فنکشن آپ نے یوز کرنا ہے پوٹینشل یوز کرنا ہے تاکہ آپ کو اس پروسسس کی کنوینینڈ ڈسکریپشن مل سکے یہ اب ہم دیکھیں گے جیسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرپی والیوم اور این آپ کی انٹرنل نجی یوز سے رپیزنٹ ہو رہی ہے تو یہ اگر آپ کے پروسس میں جو ویریبل ہے اس انٹرپی ہے والیوم ہے نمبر آف مالیکیوز ہے تو آپ یو استعمال کرو گے اگر آپ کے سسٹم میں جو ویریبل ہے انٹرپی ہے پریشر ہے نمبر آف مالیکیوز ہے تو آپ انٹرپی کی جانب جاؤ گے اگر آپ کے پاس ویریبل جو ہے ٹیمپریچر والیوم اور نمبر آف مالیکیوز ہے تو آپ ہیلمنٹس فری انرجی کی جانب جاؤ گے اور اگر آپ کے پاس ویریبل ٹیمپریچر پریشر اور نمبر آف مالیکیوز ہیں تب آپ گز فری انرجی کی طرف جاؤ گے ٹھیک ہوگی بات اب جناب اس کا مطلب جب ہم ڈیفرنٹ پروسس دیکھ رہے ہوں گے تو دو باتیں انرجی کی جانب آپ کے پاس سسٹم کی سٹیبیلٹی بتائیں گے اور سسٹم کیسے ایکلیوبریم کی جانب جا سکتا ہے اور آپ کتنا زیادہ ورک سسٹم سے نکلوا سکتے ہیں یہ ہمارا بیس مددہ ہوتا ہے جب ہم کسی پروسس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اب جناب یہ چند بیسک باتیں لے کے ہم چلتے ہیں انٹرنل انرجی کی جانب اب انٹرنل انرجی کیا ہوتی ہے کپیسٹی ٹو ورک پلس کپیسٹی ٹو ریلیز ہیٹ تو اب آپ کے پاس یہ بیسکلی انٹرنل انرجی ہے اب آپ کے سیکنڈ لہ ہم جانتے ہیں ہم نے پڑھا ہے ڈی ایس برابر ہے ڈی کیو آور ڈی ٹی یہاں سے ڈی ایس اور ڈی کو ملٹیپلائر کریں گے تو ڈی کیو آجے گا فرس لہ آپ کے پاس ہے یہاں سے ڈی کیو برابر آجے گا ڈی انٹرنل پلس ڈی یو اگر ہم کلوز سسٹم کی طرف جائیں گے تو ڈی انٹرنل کی جگہ ڈی یو آجے گا تو ڈی ڈی ایس برابر آجے گی ویلیو سیکنڈ آ سے ڈی کیو کی ویلیو لگائی ڈی ای کی جگہ ڈی یو آگیا کیونکہ سسٹم کلوز تھا اور پی ڈی وی آگیا اب یہاں سے آپ کو ڈی یو چاہیے کیونکہ انٹرنل انرجی کی چین دیکھ رہے آپ تو ڈی یو برابر آجے گا ٹی ڈی ایس مائنس پی ڈی وی کے اب آپ کے پاس اسی ریلیشن میں میں نے اسے ایکویشن ون کا نام دے دیا مگر اسی کے آگے میں نے لکھا پلس میو ڈی این یہ جو اب آپ کے پاس میو ڈی این ہے یہ نمبر آف پارٹیکلز کیونکہ ہمارا جو سسٹم ہوگا وہ نمبر آف پارٹیکلز پر بھی تو ڈپینڈ کر رہا ہوگا نا تو ہم اس کو ہر جتنی یہ چاروں اور آپ کے پاس پوٹینشل آئیں گے ان سب میں اس والے فیکٹر کو ہمیشہ ایڈ کریں گے کہ وہ جو اس کی چینج ہے وہ آپ کے نمبر آف پارٹیکلز کی چینج پر بھی ڈپینڈ کر رہی ہوگی سادہ سادہ لفظ بولوں انٹرنر انرجی انتھالپی ہیلمنٹس فری انرجی گلز فری انرجی نمبر آف پارٹیکلز کے چینج کرنے سے چینج ہو جائے گی تو اس لیے میں ہمیشہ اسے پلس میو ڈی این لکھوں گا اب یہاں سے یہ ایکویشن بن چکی ہے انٹرن انرجی کی چینج کی ملے پتہ لگ گئی اب آپ کے پاس جو ایکسٹینسیو کوانٹیٹی ہے جیسے ہر ایک اس کا ایک انٹینسٹیو مومنٹا ہوگا یا انٹینسٹیو کوانٹیٹی ہوگی پہلے تو یہ دو ٹرمیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ایکسٹینسیو کوانٹیٹی تھرمو ڈائنمک میں ہم اسے کہتے ہیں جو سسٹم کے سائز پر ڈپینڈ کرتی ہے جیسے انٹرپی والیوم نمبر آف مالیکیوز اور انٹینسٹیو پراپرٹی اسے بولیں گے یا کونٹیٹی اسے بولیں گے جو آپ کے سسٹم کے سائز پر ڈپینڈ نہیں کرتی جیسے ٹیمپریچر جیسے آپ کے پاس پریشر کیمیکل پوٹینشل تو یہ ساری کی ساری انٹینسٹیو کونٹیٹی یا انٹینسٹیو مومنٹا ہم اسے بول دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اگر ایکسٹینسیو کونٹیٹی کو ڈیریویٹیو کرتے ہو انٹینسٹیو کونٹیٹی تو وہ نتیجے میں آپ کو انٹینسٹیو مومنٹا یا انٹینسٹیو کونٹیٹی دے گا جیسے اگر آپ کے پاس انٹینسٹیو کی چینج کو یا اس کے ڈیریویٹیو لیتے ہو کس کے لیے آسے انٹروپی کے لیے آسے تو وہ آپ کو ٹیمپریچر دے گا اگر آپ انٹینسٹیو کا ڈیریویٹیو لیتے ہو والیوم کے لیے آسے تو وہ آپ کو پریشر دے گا اگر آپ انٹینسٹیو کا ڈیفرینشل لیتے ہیں نمبر آف پارٹیکلز کے لحاظ سے تو وہ آپ کو کیمیکل پوٹینشل دے گا تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اب آپ کے پاس اس ایکویشن میں اگر آپ سمجھو تو جائے پہلے کیمیکل پوٹینشل دیکھ لیں کہ نمبر آف پارٹیکلز جو سسٹم میں ہوتے ہیں وہ ایکسٹینسیو ویریبل ہیں یعنی سسٹم کے سائز کے لحاظ سے ویری کریں گے فری انرجی کے لیے تو اب میں جتنے بھی چاروں معاملات رکھوں گا ان سب میں میں نے ان کو بھی کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے یعنی میں ان کی چینج کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا میں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے پاس یہ والا پیرامیٹر کیا ہے کانسٹنٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب میں بار بار نہیں بولوں گا انٹرنر انرجی ہوگی انتالپی ہوگئی آپ کے پاس ہیلمنٹس فری انرجی ہوگی گز میں آگئی تو ان سب میں یہ والا جو میو ہے یہ کانسٹنٹ چلنے والا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس ذرا بات کو سامنے رکھو کہ یہ یہاں سے جو آپ کی انٹرنر انرجی ہے یہ چینج آپ کو دیکھ رہی ہے تو اس کا انطلب ہے اس میں چینج آ رہی ہے والیوم میں چینج آ رہی ہے نمبر آف مالیکیوز میں چینج آ رہی ہے یہ لگ بات ہے میں نے ابھی کہہ دیا کہ نمبر آف مالیکیوز کی چینج میں نے کانسٹنٹ کی ہے مگر ایکویشن تو ریپیزنٹ کر رہی ہے نا بھئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایس وی اور این آپ کے نیچرل ویریابل ہیں چونکہ این کانسٹنٹ ہے تو میں نے ابھی مینشن نہیں کیا اس کو تو آپ اگر ایک فنکشن لیتے ہو یو کال جو ایس اور وی پہ ڈپینڈنٹ ہے کسی گیون سسٹم کے لیے تو آپ اس سے تھرموڈینمک پروپٹیز نکال سکتے ہیں کیسے ذرا اگر آپ والیوم اور نمبر آف مالیکیوز کٹھے کانسٹنٹ کر دو تو کیا ٹیمپریچر نکالا جا سکتا ہے ڈی ایس دوسری طرف جا کے ڈیوائیڈ کرے گا تو پارشل یو آور پارشل ایس جب والیوم اور نمبر آف مالیکیوز کانسٹنٹ ہوں گے تو کیا دے گا ٹیمپریچر دے گا اسی سوچ پہ اگر آپ کیا کرتے ہو کہ آپ انٹراپی کانسٹنٹ کر دو آپ نمبر آف مالیکیوز کانسٹنٹ کر دو تو کیا یہاں سے پریشر نکل آئے گا آپ کے پاس تو کیا آپ دیکھ سکتے ہو کہ پی در رکھو ڈی وی دوسری طرف جا کے ڈیوائیڈ کرے گا تو پارشل یو آور پارشل وی جب ایس اور ن کانسٹنٹ ہوں گے تو یہ مائنس پی کے ایکولینٹ آ جائے گا اب یہ اس کی فیزیکل میننگ بھی سمجھتے ہیں ابھی اور سیم اسی طریقے سے اگر آپ ایس اور والیوم یعنی انٹراپی اور والیوم آپ کانسٹنٹ کر دیتے ہو تو سوری یہاں پہ آپ کے پاس وی آئے گا تو اب آپ کے پاس جناب کیا ہے تب آپ کیمیکل پوٹینشل کو کانسٹنٹ کر سکتے ہو تو بات سمجھ آئیے آپ کے پاس یعنی کہ اب آپ اس ایکویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ ٹی چاہتے ہو تو باقی سارے فیکٹر کانسٹنٹ کر دو ڈی ایس دوسری طرف چلا جائے گا تو یہ آ جائے گا اگر آپ پی پریشر چاہتے ہو تو این اور ایس کانسٹنٹ کر دو ڈی وی دوسری طرف چلا جائے گا تو آپ کے پاس پریشر آ جائے گا اگر آپ ایو چاہتے ہو کیمیکل پوٹینشل چاہتے ہو تو آپ والیوم اور آپ کے کانسٹنٹ کر دو تو یہ آپ کے پاس یہ ٹول آ جائے گا بات سمجھ آگی جناب تو اس کا مطلب یہ ہوا کیا کہ آپ کے جو میکروسکوپک ویریبلز ہیں جیسے پریشر والیوم ٹیمپریچر وہ آپ کے پاس ان میں سے صرف تین انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور باقی سارے ویریبل دیریویٹیو تھرموڈیرمک پوٹینشل کا دیریویٹیو لے کے نکال لے جا سکتے ہیں ендو بھرسپیکٹو نیچرل ویریبلز یعنی کے اب آپ کے پاس اگر میں انٹرپی کی انٹرنی انرجیbedingt کہ اگر آپ کے پاس جو انڈیپینڈنٹ ویریبل تھے وہ آپ یا نیچرل ویریبل ہے وہ کیا تھے ایس اویو آپ نے انٹرنل انرجی کا ایس کے لیہ سے ڈیریویٹیو لیا تو تیمپریچر آ گیا آپ نے انٹرنل انرجی کا والیوم کے لیہ سے ڈیریویٹیو لیا تو پریشر آ گیا آپ نے انٹرنل انرجی کا این کے لیہ سے ڈیریویٹیو لیا تو کیمیکل پوٹنشل آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آخری لینڈ سمجھا فیسے ہا آ رہی ہے کہ آپ بکیا دوسرے Godzilla معلوم کر سکتے ہیں جب thermodynamic potential کا ڈیریویٹیو لوگ کے natural Reagan جہاں سے بہت سمجھا گئی اب انہی ایکویشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم چلتے ہیں جناب میکس ویر ریلیشنز کی جانب آپ کے بعد یہ جو پہلا ٹول تھا اس کو دوبارہ سے میں نے ڈیفرنشیل کیا ہے اب یہ پہلے ایس کے لیہاں سے ڈیفرنشیل ہو رہا تھا اب والیوم کے لیہاں سے کر دیا ہے ظاہر ہے لیفٹ پہ کیا تو رائٹ پہ بھی کرنا پڑے گا اسی طریقے سے جو سیکنڈ تھا اس کو پہلے والیوم کے لیہاں سے ڈیفرنشیل ہو رہا تھا اب ایس کے لیہاں سے ڈیفرنشیل کر دیا تو لیفٹ پہ کیا تو رائٹ پہ بھی کرنا پڑے گا اب دونوں کے لیفٹ دیکھو کیا یہ سیم نہیں ہے تو دونوں کے رائٹ بھی کیا ہو جائیں گے سیم ہو جائیں گے تو پارشل ٹی اور پارشل وی ایڈ کانسٹنٹ انڈروپی برابر ہوگا مائنس پارشل پی اور پارشل ایس ایڈ کانسٹنٹ والیوم کے یہ چیز آپ کا میکس وی ریلیشن فرسٹ میکس وی ریلیشن کہلائے گی اور آپ ان کا آرڈر ریورس کر سکتے ہو یعنی ان کو الٹا سکتے ہو ریسی پروکر کر سکتے ہو تو اس صورت میں بھی یہ ریلیشن مانا جا سکتا ہے بہت سمجھا گی تو یہ پہلا میکس وی ریلیشن جو ہم نے انٹرنل انرجی کے ایکویشن سے نکالا اب ذرا دیکھو کہ آپ کے پاس سادہ پوٹینشل جو کلاسیکل میکینکس میں ہوتا ہے اور انٹرنل انرجی میں جو آپ کے پاس ہے ہم وی سے ظاہر کریں گے ایکس وائی زیڈ پر ڈپینڈ کرتا ہے کلاسیکل پوٹینشل جبکہ تھرموڈائمک پوٹینشل ہم نے ابھی بھی پڑھا کہ ایس پر ڈپینڈ کرے گا وائیوم پر ڈپینڈ کرے گا اور انٹ پر ڈپینڈ کرے گا تو ویریبل آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں آپ نے گریڈینڈ کا کنسیپٹ دیکھا ہے کہ پوٹینشل چینج ہوتا ہے پوزیشن کے لحاظ سے تو یہاں پہ آپ کے بعد وائیوم کے لحاظ سے اس میں وہی چینج آ رہی ہے یہاں پہ پی پریشر ہے تو یہ بھی تو ایک طرح سے آپ کے بعد بیسک کمپیزیزن آپ کو سمجھ آیا تو یہ ایک انالوجی تھی آپ کے پاس سادہ کلاسیکل میکینکس والے پوٹینشل اور انٹرنل انرجی کے بیچ میں اب جناب جو اگلی چیز ہے وہ ہے انتھالپی انتھالپی کیا ہے یہ کپیسٹی ٹو ڈو نون میکینکل ورک پلس کپیسٹی ٹو ریلیز ہیٹ اس کا جو ٹول بنتا ہے آپ کے پاس ایچ برابر آ جاتا ہے یو پلس پی وی کے اب آپ کہو گے کہ جو انتھالپی کی انکریز ہے وہ اب یعنی ایچ میں اگر انکریز لانی ہے تو انٹرنل انرجی میں انکریز ہونی کرنی پڑے گی جو کہ آپ کلوری میٹر سے دیکھ لوگے یا آپ ورک ڈن کرو گے سسٹم پہ یا دونوں کام کرو گے یعنی یوں میں اضافہ کر دو یا پی وی ورک کر دو تو تب بھی آپ کی انتھالپی میں چینج آئے گا اب اس چینج کو ہم ڈیفرینشل کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں ڈی ایچ برابر آجے گا ڈی یو پلس پی ڈی وی کے پریشر کانسٹنٹ ہونے کے ناتے میں اندر لے گیا ہوں تو آپ ڈی پی وی آجے گا تو سوری ویری ایبل ہونے کے ناتے اندر لے گیا ہوں تو آپ کے پاس اب پروڈکٹ رول لگ جے گا تو پی ڈی وی پلس وی ڈی پی آجے گا اب آپ جانتے ہو کہ فرس آپ نے جو پڑا انٹرنل انرجی میں ایکویشن وہ آپ کے پاس یہ تھی آپ یہ ڈی یو کی ویلیو یہاں پہ پلیس کر سکتے ہیں وہ میں نے ہائلائٹ کر دیا یہاں سے مائنس پی ڈی وی پلس پی ڈی وی کٹ جائیں گے تو یہ ایکویشن آگی یہ ایکویشن نمبر ٹو آئی اصل میں تو یہ انتھالپی کی ایکویشن آگی اب اس میں بھی اسی طریقے جیسے پہلے کیا تھا پلس میو ڈی این کر دیا کیونکہ انتھالپی بھی نمبر آف پارٹیکلز نمبر آف سسٹم کے اندر ہے اس پر ڈپینڈ کرے گی مگر میں نے اس معاملے میں بھی اس کو کیا رکھا ہوا ہے کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے تو اس لیے میں اس کی چینج کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گا اب اگر میں کہوں کہ بھئی انتھالپی کی چینج دیکھو کس کس کی وجہ سے ہے انٹھالپی کی چینج سے پریشر کی چینج سے نمبر آف مالیکیولز کی چینج سے تو اس کا اطلب اس کے جو نیچرل ویریابل ہوئے وہ کون کون سے انتھالپی کے انٹھالپی پریشر اور نمبر آف مالیکیول بہا سمجھا گے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے اب آپ کے پاس اگر میں کہوں کہ بھئی آپ نے ٹیمپریچر معلوم کرنا ہے تو آپ کو کہ پریشر اور آپ کے بعد نمبر آف مالیکیولز کانسٹنٹ کر دو تو ڈی ایچ اوڈ ڈی ایس آجے گا ٹی معلوم ہو جائے گا ٹیم معلوم ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ والیوم علوم کرو گے تو ڈی ایس انٹھالپی اور نمبر آف مالیکیولز کو کانسٹنٹ کر دو ڈی پی دوسری طرح جا کے ڈیوائیڈ کرے گا اچ کو اور آپ کو والیوم مل جائے گا سیم اسی طریقے سے آپ ڈی ایچ اوڈ ڈی این کریں گے تو میو آجے گا جب آپ ایس اور پی کو کانسٹنٹ کریں گے بہت سمجھا گی تو اسی طریقے سے اب میکسویل ایکویشن نکالی جا سکتی ہیں فرسٹ ایکویشن اب آگے پارشل ہے جب وہ پارشل ایس ہے تو آپ اسے پارشل ایک سیکنگ دفعہ پھر ڈیفرنشل کریں مگر آپ پی کے لیہاں سے کریں لیفٹ کو بھی کریں گے تو رائٹ بھی کرنا پڑے گا تو دونوں طرف آپ نے پارشل اوہ پارشل پی سے ڈیوائیڈ کر دیا اسی طرح یہ جو ایکویشن ہے اسے اگن سیکنگ دفعہ کریں گے تو اب آپ نے جو دفعہ کرنا ہے وہ پارشل اوہ پارشل ایس کے لیہاں سے کرنا ہے تو لیفٹ پہ بھی کریں گے رائٹ پہ بھی کریں گے یہ ایکویشن آجے گی اب ان دونوں ایکویشنوں کا موازنہ کرو ان کی لیفٹ سائیڈ سیم ہے تو رائٹ سائیڈ بھی کیا ہو رہے گی سیم ہو رہے گی تو یہ سیکنڈ میکس ویر ریلیشن آیا جو ہم نے انتھولپی کی حصے میں نکالا تو اب اس کا بھی ریسی پروکل لیں گے تب بھی وہ چل جا یعنی مبانا جا سکتا ہے اس طریقے سے بھی استعمال ہو سکتا ہے تو یہ اب آپ کا سیکنڈ میکس ویر ریلیشن حاصل ہو گیا آپ کو ٹھیک ہوگی بات اب آپ کے پاس ہیلمنٹس فری انرجی ہے ہیلمنٹس فری انرجی کیا بتاتی ہے آپ کا بھی کپیسٹی میکینیکل پلس نون میکینیکل ورک تو آپ اسے ایف سے ریپیزنٹ کر رہے ہو یو مائنس ٹی ایس آجے گا یو یہاں پہ انٹرنر انرجی ہے جو کہ ایک سسٹم کو کریئیٹ کرنے میں لیے آپ کو چاہیے جب آپ کے پاس ٹیمپریچر اور والیوم میں چینج نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو اب کہیں گے کہ اگر سسٹم کریئیٹ ہوتا ہے اور وہ انوائرمنٹس سے کچھ انرجی لیتا ہے یعنی سپونٹینیس ہی ٹرانسفر ہوتی ہے انوائرمنٹس سے سسٹم میں تو آپ کے پاس اس سسٹم سے جو فائنل انٹرپی ہے وہ ٹی ایس کے طور پر آپ دیکھتے ہیں تو اب آپ کے پاس اس کا مطلب ہیلمنٹس فری انرجی کیا ہے یہ اس انرجی کو میر کرتا ہے جو آپ پٹ کرتے ہیں سسٹم میں کہاں سے لے کے انوائرمنٹس سے لے کر ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس ڈی ایف برابر آجے گا ڈی یو مائنس ڈی ٹی ایس اب آپ کے پاس چونکہ تیمپریچر اور انٹرپی ویریابل کے طور پہ آئیں گے تو پروڈکٹ رول لگ جے گا اب آپ کے پاس آپ فرس انٹرنر انرجی کا جانتے ہیں ڈی یو برابر ہے ٹی ڈی ایس مائنس پی ڈی وی تو یہ اب ڈی یو کی ویلیو پلیس کر دیں گے اب آپ کے پاس یہاں سے ٹی ڈی ایس اور ٹی ڈی ایس کٹ جیں گے مائنس پی ڈی وی مائنس ایس ڈی ٹی آجے گا یہ ایکویشن ترین آگی میرے پاس ہیلمنٹس فری انرجی کی اب اس میں بھی پہلے کی طرح پلس میو ڈی این کر دیا میں نے کیونکہ اس میں بھی ہیلمنٹس فری انرجی بھی نمبر آف پارٹیکلز پہ ڈپینڈ کر رہی ہوگی یہ الگ بات ہے کہ میں نے ان کو بھی کانسٹنٹ رکھا ہے مگر اس کو میں نے ایک دفعہ لکھ کے بتا دیتا ہوں کہ یہ اس پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے تو اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ ایف کی چینج بتاؤں کس کس پہ ہے تو آپ کو گئے والیوم کی چینج ٹیمپریچر کی چینج اور نمبر آف مالیکیوز کی چینج پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ اس کے نیچرل ویریابلز کے لائیں گے ٹھیک ہو گیا اب آپ اگر اس کو نیچرل ویریابلز کے لحاظ سے ڈفرینشیٹ کرتے ہو تو آپ کو انٹینسیو پروپٹی حاصل ہونی شروع ہو جائے گی پارشل ایف آف آف پارشل ٹی آپ کرو پہلے تو آپ کے پاس دیکھو اگر آپ والیوم کانسٹنٹ کر دو نمبر آف مالیکیوز کانسٹنٹ کر دو تو آپ کے پاس ڈی ٹی دوسری در جا کے ڈیوائیڈ کرے گا تو مائنس ایسا آجے گا اسی طریقے سے اگر آپ ٹیمپریچر کانسٹنٹ کر دیتے ہو نمبر آف مالیکیوز کانسٹنٹ کر دیتے ہو تو ڈی وی دوسری در جا کے ڈیوائیڈ کرے گا تو مائنس پی آجے گا اسی طریقے سے آپ اگر temperature اور volume constant کرتے ہو تو جنابے والا آپ کو chemical potential حاصل ہو جائے گا تو جناب اب یہاں سے Maxwell relation نکالنا تو پہلے جو tool ہے اس کو gain differential کریں گے مگر آپ volume کے لئے حاصل کریں گے left پہ کیا ہے تو right پہ بھی کرنا پڑے گا اس equation کو اسی طریقے سے اس equation کو دوبارہ سے differential کریں گے اب پہلے یہ volume کے لئے حاصل ہو رہا ہے تو اب میں اسے temperature کے لئے حاصل کروں گا تو left پہ کیا تو right پہ بھی کریں گے ان دونوں equation کا معاظنہ کرو تو ان کی left side same ہے تو ان کی right side بھی کیا ہو جائیں گی negative negative سے cut جائے گا تو یہ equation آ جائے گی یہ third Maxwell relation آ گیا آپ کے پاس جو ہم نے helmen's free energy کی صورت میں نکالا ہے اس کی help سے نکالا ہے تو یہ جناب اب آپ کے پاس relation آ گیا entropy کی change volume کے لحاظ سے اگر آپ temperature constant رکھتے ہیں تو وہ برابر ہوگی جب pressure کی change temperature کے لحاظ سے constant volume پہ تو جناب last one ہے gives free energy اب gives energy کیا ہے جناب آپ کے capacity to do non mechanical work تو جناب آپ کے پاس tool کے جی برابر آجے گا u minus ts plus pv کے اب یوں تو وہ internal energy ہے جو system create کرنے کے کام آتی ہے in the absence of temperature of volume کے اب آپ نے enthalpy پڑھا ہو ہے کہ آپ کو additional amount of work کرنا پڑتا ہے system پہ تاکہ آپ system کے لئے room create کر سکو work کی صورت میں پھر آپ کے پاس helmet's free energy میں کیا تھا کہ environment سے آپ نے contribution لی تھی system مل کے لئے تاکہ آپ کے اس کو invest تاکہ system کو create کیا جا سکے تو اب اس کا مطلب یہاں سے net آپ کی energy contribution کتنی آجے گی g برابر آجے گا u minus ts plus pv اور u plus pv کو تو ہم نے enthalpy کا ہوا ہے تو اس سارے کو h سے represent کر دیں گے اب g کی change ہم نے دیکھنی ہے تو dg برابر آجے گا dh minus dts تو آپ اس کے product rule لگا دیں گے dh ہمیں پتا ہے tds plus vdp یہ value اور dh کی جگہ لگ جائے گی یہاں سے tds tds سے کٹ جائے گا vdp minus s dti آجے گا تو اب آپ کے ساتھ یہ equation number sorry یہ 4 بن چکی ہے اب آپ نے جو equation 4 بنائی تو جناب یہ اب آپ کو gives free energy کی change بتا رہا ہے اگر اس میں بھی میں اسی طرح particle کے change کو بھی شامل کر دوں تو آپ لکھ سکتے ہو کہ جو بھئی آپ کی gives free energy میں change depend کرتا ہے temperature کی change پہ pressure کی change پہ اور number of molecules کی change پہ تو اس کا مطلب یہ اس کے natural variable ہو گئے temperature pressure اور number of molecules تو اگر ہم اس کو باری باری دیکھیں کہ آپ کے پاس dg کی change dt کے لحاظ سے اور باقی factor constant کر دیں یعنی pressure constant کر دیں number of molecules constant کر دیں تو یہ آپ کو entropy بتائے گا اسی طرح dg کی change کو dp کے لحاظ سے دیکھیں temperature constant کر دیں number of molecules constant کر دیں تو یہ آپ کو volume بتائے گا اسی طریقے سے آپ dg کی change کو n کے لحاظ سے دیکھو گے تو یہ chemical potential بتائے گا جبکہ temperature اور pressure آپ نے کیا کر دیے constant کر دیے اب جو Maxwell relation آئے گا اس equation جو آپ کا نکلا ہے یہ relation اس کو پھر سے differential کرنا ہے مگر اب ہم differential کریں گے pressure کے لحاظ سے left side پہ بھی کریں گے تو right side پہ بھی کریں گے اس equation کو بھی اب دوبارہ سے differential کریں گے temperature کے لحاظ سے تو اب آپ کے پاس second order differential آ گیا تو left پہ بھی right پہ بھی اگر آپ ان دونوں equationوں کا معاظنہ کرو تو اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ بھئی ان کی left same ہے تو right بھی same ہوگی تو آپ وہ right same کر دو گے چوتھا max where relation آیا جو آپ نے gives free energy کی مدد سے calculate کیا ہے تو یہ جناب ہمارے topic تھے جس میں آپ نے internal energy enthalpy elements free energy اور gives free energy کے بارے میں آپ نے ان کی equationیں بھی دیکھیں آپ نے ان کے natural variable دیکھیں آپ نے دیکھا کہ ان سے max where relation کیسے نکلتی ہے یہاں تک تو paper میں لکھنا ہے اب یاد کیسے کرنا ہے ایک short cut 3 کا دیکھیں کہ آپ کے پاس اگر آپ یہ fig یاد کر لیتے ہیں اس میں جو bold letter آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ میرے thermodynamic potential ہیں یعنی internal energy ہے h enthalpy ہے g gives free energy ہے f آپ کی helmen energy ہے اب آپ نے ان کے side پہ وہ رکھے ہیں جو ان کے یعنی آپ کے ویریابل ہیں نیچرل ویریابل ہیں جیسے u internal energy کا نیچرل ویریابل کیا تھا s اور v n تو میں نے constant کیا ہوئے اس لیے میں نے نہیں لکھا اب اسی طریقے سے آپ کا h enthalpy کے نیچرل ویریابل کون ہے entropy اور pressure g آپ کے gives کون ہے temperature اور pressure اچھا اب insert result کیسے حاصل کرنا وہ دیکھو اگر آپ u کے argument کیا اس کے نیچرل ویریابل ہے s کو change دیکھو کہ t سے multiply کرو گے ds into t اگر آپ arrow کے ساتھ ساتھ جا رہے ہو مگر چونکہ آپ arrow کے اگیس جا رہے تو اس میں minus آ رہے گا تو آپ دیکھو کہ ds نے t سے ضرب کھا پوزٹی میں آیا dv نے پی سے ضرب کھایا چونکہ آپ arrow کے مخالف گئے تھے تو اس کے ساتھ آیا mu dn تو سب کے ساتھ ہی آنا سب کے ساتھ پوزٹی میں آنا اس لئے اس کا مسئلہ ہی نہیں h کا دیکھو h کے آپ کے نیچرل ویریابل کون کون سے ہے s اور پی تو s اب ضرب کھائے گا کس سے t سے تو پوزٹی میں آئے گا کیونکہ ds into t تو آپ نے پوزٹی میں کر دیا پھر dp نے ضرب کھانی ہے کس سے v سے dp into v تو یہ آرہو کے ساتھ ساتھ جا رہے تو پوزٹی آرہ دے گا پلس تو آنا آنا ہے اب جناب g کے پی اور t ہیں تو dp نے ضرب کھانی ہے v سے تو دیکھو کہ بھئی آپ کے پاس dp و v پوزٹی میں آگیا مگر dts سے ضرب کھائے گا جب dts سے ضرب کھائے گا تو آپ ایرو کے اگنس جائے گے تو وہ نیکٹیو آگیا تو یہ فک بڑی کام کی ہے آپ یہ ایکویشن فورا یاد کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ایکویشن یاد ہوگی تو آپ اس کے پیرامیٹرز بھی یاد ہو جائیں گے اور آپ بڑی آسانی سے میکس و ریلیشن بھی نکال پاؤ گے ایک اور طریقہ کار ہے یہی آپ طریقہ کار سمجھیں کہ اور انٹراپی اب آپ نے اس طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جیسے یہاں سے میں پڑھتا ہوں جی سے تو آپ کے پاس گوڈ فیزنسٹ ہیو سٹڈیڈ انڈر ویری فائن ٹیچر بات سمجھا گی تو اس طریقے سے یہ چارٹ بنا لیں جائیں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا کہ ویری بل کون کون سے آئیں گے یا اگر آپ اس کو یاد کرنا چاہتے ہیں نیچے لکھا ہے سم ہارڈ پرابلم گو ٹو فینش ویری انٹرابل تو اس طریقے سے آپ یہ چارٹ بھی یاد رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں پھر شروع میں جب آپ نے دیکھا کہ جب میں نے انٹرن انرجی کے لیے لکھی جب میں نے انتھالپی کے لیے لکھی تو وہ انتھالپی لکھی ہوئی تھی تو اس کا بھی ایک شارٹ کٹ ہے اگر آپ ایو ایچ جی لکھ دیتے ہیں تو ایو سے ایو جائیں گے جب پہنچیں گے تو ادھر بھی جانا ہے تو ایو سے نیچے بھی جانا ہے ایو سے اس طرف جائیں گے تو ایو میں ٹی ایس مائنس ہوگا پی ایڈ ہوگا تب اب جی تک پہنچیں گے تو یہ جناب ایو پی وی مائنس ٹی ایس آگیا تو یہ بھی ایک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی بکی انشاءاللہ پھر نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ افر